کیسے پہچانا جائے کہ منحجِ اہلِ حدیث پر کون ہے کون نہیں ہے تو بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے رولز ہیں بعض میں ذکر کرتا ہوں صرف بعض پہلی چیز یہ ہے کہ منحجِ اہلِ حدیث میں جو اصل حیثیت ہے اتباع کی وہ کتاب و سنت کی اتباع ہے کتاب و سنت کی اتباع کرنا اور بدعات سے اشتناب کرنا یہ فرق کرتی ہے یہ چیز اہلِ حدیث کو غیر اہلِ حدیث عقیدہ بطور خاص عقیدہ توحید کو اہمیت دینا پہچان ہے یہ چیز فرق کرتی ہے اہلِ حدیث کو غیر اہلِ حدیث عقل اور نقل کے درمیان نقل یعنی قرآن نقل یعنی حدیث نقل صحابہ کے آثار تشریحن عقل اور نقل کے درمیان یعنی تکراؤں نہیں ہیں یہ مانتے ہوئے نقل کو عقل پر مقدم رکھے یعنی کوئی بات عقل سے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اس کے خلاف میں صریح طور پر قرآن کی آیت ہے اور صحیح اور صریح رسول اللہ کی حدیث ہے اس پر صحابہ کا فہم بھی موجود ہے مگر عقل سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے اس کے خلاف ہے تو ایلی حدیث کیا کرے گا یہاں پر عقل پر نقل کو مقدم رکھے گا اور یہ تسلیم کرے گا کہ ہمارے فہم میں کوئی کمی ہے ہماری عقل میں کوئی کمی ہے ہماری تشریح میں کوئی کمی ہے جو ہم فٹ نہیں کر پا رہے ہیں ورنہ حقیقت میں نقل صحیح عقل صحیح سے ٹکرا نہیں سکتا یہ ہے ایلی حدیث کا مناجم ایسے ہی کفرہ اور معاصیت کے علاوہ جو بھی امور ہیں ان امور میں حکمران کے ساتھ سموطات کا رویہ رکھنا اور بغاوث سے پریز کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا یہ ہے ایلی حدیث کا مناجم ہے اب یہاں بھی دیکھئے کہ اگر کوئی توحید میں سنت میں مماسل ہو لیکن اگر حکمرانوں کی مسئلے میں آ کر کے یعنی ایک آدمی رفول ایدین کرتا ہے آمین کرتا ہے رفول ایدین آمین کہنے سے صرف ایلی حدیث نہیں ہو جائے گا کوئی رفول ایدین کر لینے سے اور آمین کہ لینے سے کوئی ایلی حدیث نہیں ہو جائے گا صرف ٹکنے سے ٹکنا ملا لے تو ایلی حدیث نہیں ہو گیا کیونکہ یہ اور سارے اصول ہیں تو مان لیجئے یہ تمام چیزوں میں وہ اقصہ ہے لیکن حکمرانوں کے مسئلے میں جو منحج ایل الحدیث ہے اس منحجتے وہ مخالف ہے وہ سورہ پسند ہے وہ بغاوت پسند ہے وہ فتنہ فیلاتا جیسا کہ جو ہے آج بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے خاندانی ایلی حدیث ہیں بابا ایلی حدیث ہیں دادا ایلی حدیث ہیں اس لیے ہم ایلی حدیث ہیں رفول ایدینی ایلی حدیث کچھ ہوتے ہیں آمین والے ایلی حدیث کچھ ہوتے ہیں تو وہ ایلی حدیث نہیں ہیں ہم وہ نہیں کہتے وہ آدھا اور ادھورا وہ ایلی حدیث ہیں ہی نہیں کیونکہ اہلِ حدیث کے مکمل منحج کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے وہ اہلِ حدیث نہیں ہے تو کفرہ اور معاصیت کے علاوہ امور میں حکمرانوں کے ساتھ سموتاعت کرویا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کلمة حق اندہ سلطان انجائر ظالم حکمران کے سامنے کلمة حق کہنا اس میں بھی ہم اہلِ حدیث کا منحج دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا منحج ہمارے سامنے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو حکومت نے گرفتار کیا ان کو پکڑا اور کلمة حق پہ وہ جمع رہے لیکن کوئی ایجیٹیشن نہیں چلایا کوئی بغاوت نہیں کیا امام احمد بن حنبل چاہتے نا تو پبلک میں جو ہے پورا فیلا دیتے جیسا کہ آج لوگ کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف ایک تحریک چلا دیتے سختہ پلٹنے کی سازش کرتے لیکن امام احمد بن حنبل نے ایسا کچھ نہیں کیا برداشت کر لیا مصیبت برداشت کر لی اللہ نے پھر آسانی کیا اے مناج اہل الحدیث اہل الحدیث کا مناج یہ ہے کہ بغاوت نہیں کرنا حکمرانوں سے جو ہے اسی طریقے سے اجماعت کو لازم پکڑے رکھنا عقیدہ عبادت دعوت اخلاق سلوک تذکیہ تمام امور میں کتاب و سنن سے رہنمائی لینا اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں بہت آسانی سے فرق کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے عقیدہ میں امام آشری کے پیروکار اور حقیقت میں ان کے بھی پیروکار نہیں ہیں کیونکہ بعد میں تو وہ تبدیل ہو گئے تھے لیکن بہرحال جو ان کی پرانی کتابیں ہیں سلوک میں پیروردی چستی فلا فلا کے پیروکار ہیں فقہ میں امام ابو عنیفہ کے پیروکار نہیں اس طرح نہیں ہے مسئلہ اس طرح نہیں ہے عقیدہ میں بھی عبادت میں بھی دعوت کے طریقے میں بھی سلوک اور تذکیئے میں بھی سب میں کتاب و سنت سے رہنمائی لینا یہ اہل الحدیث کا مناج ہے یعنی تمام چیزیں ایک ہی جگہ سے آ رہی ہیں کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوا ہے کہ یہ ان سے یہ ان سے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے سب ایک ہی جگہ سے کتاب و سنت کے فہم میں صلح کے فہم کی پیروکارنا یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے ہم کو پابند کرتی ہے یہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم جو ہے اہل الحدیث ہیں ہم غیر مقلد نہیں ہم اہل الحدیث ہیں یہ لفظ کہنے میں کیا فرق ہے یہ لفظ کہنے میں ہم اول تو مقلد نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو کسی ایک عالم کو پکڑا ہوا ہے اور اس نے جو بھی کہا ہے اسے ہم ہٹ نہیں سکتے ہم یہ نہیں ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں ہیں کہ ہم آزاد ہیں ہم شخص کے مقابلے میں آزاد ہیں بس شخص لیکن رول کے مقابلے میں آزاد نہیں ہیں یہ فرق سمجھی ہے ہمارا ہم کو لوگ بدنام کرتے ہیں غیر مقلد غیر مقلد کہہ کر کے او سارے جتنے اکڑالیوی چکڑالیوی وکڑالیوی سب اسب کلا کے شامل کر دیتے ایسا نہیں ہے ہم غیر مقلد کس طرح کے ہیں ہم کسی شخص کو لے کے چلتے ہیں لیکن ہم رول کو لے کے چلتے ہیں رول نہیں چھوڑتے تو رول کو ہم کتاب و سنت کو سمجھنے میں صلف کے سمجھنے کو شامل رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع